اصل میں آپ خود اچھی ہیں آپ نے مجھے ایپیشیٹ کیا اپنے دوستوں کی توسط سے اپنے چینل کے ثروف مجھے بڑا اچھا لگا جب جب بھی میں کبھی کسی جگہ پہ کام کرنے جاتی ہوں تو کئی دفعہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا کہ مجھے کچھ آپ کی صورت میں ایک ایسا پرسن ملا جس نے مجھے ایسا راستہ دکھایا کہ میں ایک بہت عزت روزگار کما سکوں تو کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال ہے کیونکہ آپ نے اور آپ کے دوستوں نے مل کے آپ کے چینل کے توسط سے مجھے کچھ چیزیں پروائیڈ کی جس سے میں اپنا روزگار چلا پائی ہوں ہاں بلکل یہ کچھ چیزیں تھیں حالانکہ بہت ایسپینسیو چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جتنا میرے لئے آپ لوگوں نے کیا اس کے لئے میں بہت مشکور ہوں آپ کی تینکیو سو مچ جن پر اگین شکریہ دا کرتی ہوں نہیں پہلے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اگر وہ نہیں تو ہم بھی نہیں اگر وہ نہیں تو سبتالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے آپ تو ذریعہ بنتی ہیں لیکن آپ بھی کمال ہیں بس یہ ہوتی تو ہماری آواز ان تک کون لے کے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ میں جو ویریفائیڈ کیسی زورتے ہیں کمیونیٹی کے وہ اپنی دوستوں کا اپنی بہنوں تک پہنچاتی ہوں اور پھر والا ہم دریل آس ٹو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو پروف کرتے ہیں اور اس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں موسیقی 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 مورد ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی اپیسوٹ فوری مل سکے مورد شوکو لائک اور شیئر کرنا نہ بولی گا اگر آپ کو ہماری سیانس چینڈرز کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ان کی ہی پوٹ اور پرموشن کے لیے آپ سکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوت سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورد ٹی وی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دو ہزار بائیس کا ٹرانس امپاورمنٹ کا فالو اپ سیگمنٹ چل رہا ہے اور ڈیلی آپ ہمارے اپیسوٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ہماری ٹرانس جنٹرز کمیونٹی کے وہ لوگ جنہیں ہم نے سمال سکیل پر وزنس کروا کے دیئے یا انہیں امپاورٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کے فالو اپ کے لیے ان کے پاس یکے بعد دیکھنے جا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ وہ اپنے کاروبار کو ایزیٹیز کانٹینیو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں تو الحمدللہ اب تک ہم نے جتنے بھی فالو اپ پروگرامز کیے آپ نے دیکھیں اور ہم نے بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری ٹرانس جنٹر کمیونٹی جو ہے وہ بڑی جذبے سے اور بڑی لگن کے ساتھ وہ اپنا کام ہم خوش اکلوبی کے ساتھ کرتی ہوئی ہمیں دکھائی تھی تو اسی سرکلہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں میس جینیفر روز کے پاس میس جینیفر روز جو ہے یہ ایک مایناس بیوٹیشن ہے ان کے پاس سکلز تو تھیں لیکن ان کے پاس کوئی اصحاد و سمان نہیں تھا کہ جس سے یہ اپنے کام کو آگے لے کے چل سکتی تو ہم نے ایک سمال سکیل پہ ان کی ہم نے ہیلپ کرنے کی ان کی سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور ہمیں دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آج ماشاءاللہ سے وہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے تو آجے ملتے ہیں میس جینیفر روز سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہو سونیا آٹھ میں ہے آپ کی میں بھی ٹھیک اللہ کو شکر سوری آپ کو آج ہم نے آچانا ڈسٹرپ کیا اور اقدم سے ہم نے چھاپا مارا بیزی تھی اور شادیوں کا بھی سیزن چل رہا ہے ہم نے آپ کا ٹائم لیا نہیں اس طرح کے خوبصورت ہاں پہ کبھی کوئی اپنے پیاروں کے آئے نہ تو بڑا اچھا تھا ہاں بلکل کیونکہ وہ ایسے آئے اچانک سے آئے تو جو لائک سرپرائزنگ چیز ہوتی ہے تو آپ کا آنا تو ہمیشہ میرے لئے باعث سمسورت اور ناظرین میں آپ کو بتاتی چلی جیسا کہ آپ نے بھی سٹارٹ میں دیکھا تو میں بالکل اچانک واقعی ہمارا آج کا ادھر کا پروگرام نہیں تھا پلان ہمارا کہیں اور کا تھا تو اچانک ہم نے سوچا کہ میس جینیفر کے پاس سلے جائیں اور ایسے میں ویسے ہی آگے اور میس جینیفر کے پاس آکے میں ریڈی ہوئی اور مجھے جو ہلکا فلکا ساج ریڈی کیا ہے وہ میس جینیفر روز نے کیا ہے کیوں نہیں تو تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ماشا رفزی کتنا خوبصور اور کتنا پیارا کام کرتی ہے تو آپ کا وہ جو آپ نے انیشیٹیو میرے لیے لیا مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اس کو دل سے جذبے سے کیا آپ کو پتہ تو تھا جیسے کہ میں نے کورس کیا طبقہ آدھا یہ آکے بیچے سیٹ ایف کی امبار لگے میں ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنا ٹیلنٹ ہے ہماری کمیونٹی میں ناظرین آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تو بلا وجہ کی بدنام ہے کہ یہ صرف بیگنگی کر سکتے ہیں یہ صرف ناج گانہ ہی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ کتنا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس اتنے سیٹ ایف کیٹس ہیں اتنے کورسز انہوں نے کی ہیں حالانکہ میں ڈانس کے شعبے سے ریلیٹڈ تھی نائٹ فنکشن کرتی تھی تو کئی دفعہ دل دکھتا تھا کہ یار یہ کیسا میں شعبے میں ہوں کیا میں کرتی ہوں میرے پاس سکلز بھی تھے پڑھے لکھی بھی ہوں اور ماشاءاللہ میرا کام بھی آپ کو نظر آ رہا ہے مختلف جگہوں سے میں نے مختلف کورس کی ہیں یہ پڑھائی کا جذبہ تو بچپن سے ہی تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میں خواجہ سرا ہوں تو بلنگ ہونا شروعی محلے میں سکول میں تو ان چیزوں کے وجہ سے تو میں ایڈوکیشن سے دور ہوتی گئی ورنہ مجھے بہت شوق تھا بہت اچھے نمبر لیتی تھی تو شاید قسمت کو یہی منظور تھا کہ ایک خواجہ سرا کی جو لائف ہوتی ہے تو وہ اس کے چلتے ہیں میں نے اپنی لائف کو جہاں تک ہو سکا ناچ گانے کے فنکشن کر کے اپنا روزگار کماتی رہی جب آئیرنس آئی جب گورنمنٹ لیول پہ ہم لوگوں کی تھوڑی بھو سننا شروع ہی کہ مطلب ہم لوگوں کے حقوق کی بات ہونے لگی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے لیے باعثت روزگار تلاش کروں بلکل اسی کے چلتے مجھے ایک جگہ سے آفر آئی فری آف کاؤس کی طرف سے کہ بھی آپ خواجہ سراؤں کے لیے ہم آپ پہ کورس کروارے ہیں بیوٹیشن کا تو میں نے سوچا میک اپ کا تو مجھے ویسے بھی بڑا شوق تھا ملکل تو میں نے کہا کیوں نہیں میں اس کا کورس کر کے تو باعثت روز کرتا اور بلکل اس کے بعد ہی ہم آپ کے پاس آئے تھیں نا کہ ہم نے آپ کو سمجھ چیزیں پر واہر آپ اس تک آئیں ہیں آپ نے مجھے حسلہ بزائی کی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میک اپ کی پاتا ہے کہ کتنی ایکسپینسیو آئیٹم ہے اور وہ تو لاکھوں روپے میں ہونے والا کام ہے لیکن ہم نے چند ہزار میں کیا یہ بھی آپ ہی کا آئیڈیا تھا آپ نے کہا تھا جہنی آپ بجھٹ سے آپ اس کو شروع کریں آپ درحال دور دور کریں انشاءاللہ چاہا آپ کی محنت کے ساتھ ہم لوگوں کی محبت کے ساتھ آپ کا اللہ بہتر کرے گا مزید اس کو تو ادھر کمیونٹی پرسن تو آ جاتے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو اہلے محلہ علاقہ سے بھی کوئی آتے ہی آتی ہے اصل میں یہی مجھے ایک تھوئی سی پرابلم ہے ٹیلنٹ ماشاءاللہ میرے پاس ہے آپ کے چلتے ہیں ماشاءاللہ تو اسی کے چلتے میں مطلب جتنا میرے ساتھ میری کمیونٹی کے بھی لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں میک اپ کروانے جو فی میل کلائنڈ ہوتی ہیں وہ مجھے زیادہ تر وہ اپنے گھر پر بلوا لیتی ہیں جو میری جاننے والی ہیں ہوم سرویس مطلب ہوم سرویس جو ہے جی جی تو باقی کے میں اپنے گھر میں ہی سیٹ اپ میں نے رکھا ہوئے تو یہاں پر تھوڑا سا جو ہے کام کا سلسلہ وہ تھوڑا کام ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ایسا میرا کوئی سسٹم ہو جائے میں تو میند کار رہی ہوں اللہ کے اکم سے بلکل میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ ماشاءاللہ سے اس کا تو آبر اچھے طریقے سے اور بڑی خوشی سلوبی سے لے کے چل رہی ہیں فیوچر پلاننگ کے ہیں اب آپ کی فیوچر پلاننگ میری یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ابھی تو میں گھر میں چھوٹا سا سیٹ اپ کر کے بیٹھی ہوں میری کافی فیمیلز کلائن ہے کافی میری جو ہماری کمیونیٹی کے لوگ وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنا پالر اگر کریں ہم ہم بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ آئیں ہم ہم ہمیں بڑا اچھا لگے اور فیمیل کلائن بھی میری وہاں پہ آ سکیں اچھا جی تو میں یہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ میں آپ کی دعاوں سے آپ کی وفتوں سے ایک عدد پالر اپنا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ جس میں نہ صرف میں اپنا روزکار کماؤں گی بلکہ اپنی کمیونیٹی کے لوگوں کو وہاں پہ کام سکھانے کا بھی مقام میں جنیفر روز کی طرف سے میں پرسنل ہی ذاتی طور پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ نے ہماری کمیونیٹی کی سکیلز دیکھیں آپ نے ہماری کمیونیٹی کا ٹائلنٹ دیکھا آپ نے ہماری کمیونیٹی کی ماشاءاللہ سے سیٹیفکیٹس دیکھیں کہ ان میں اتنا آرٹ ہے کہ لوگ ان کو سیٹیفکیٹس میڈلز دینے پر مجبور ہو گئے اب وہ اپنے ایک چھوٹا سا پالر بنانا چاہتی ہیں جو مخیر حضرات جو دوست جو بہنیں جو احباب مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں میں اس سے یہ ذاتی طور پر ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ہماری بہن کو آپ میں سے کوئی ایک بھی چاہے تو یہ کام کر سکتے ہیں اگر اس ات کے دل اس ات کے نیت سے کرنا چاہے تو تو آپ ہماری بہن کو ہماری دوست کو اگر ایک چھوٹی پر ماننے پر پالر بنا دیں کتنی چھوٹی سی کتنی پیاری سی خواہش ہے ان کی کہ وہ اپنا باعزت روزگاز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ایکسٹینڈ کرنے میں ان کی کوئی مدد کریں ان کو سپورٹ کریں تو ہم دلی طور پر آپ کے بہت زیادہ مشکور ہوں گے تو جینفر روز بہت ٹائم لیا آپ کا کام کا ٹائم تھا اور بہت خوشی بھی بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے آپ کا آرٹ دیکھ کے آپ سے تیار ہو کے آپ کا ٹیلنٹ دیکھ کے یہ آپ کی محبت ہے آپ نے میرے بارے میں اتنا کچھ کہہ بھی دیا تاریخ میں بھی کہہ دیا اور میری یہ فیور میں میرے کام کو لے کے بھی آپ نے اتنا سب کچھ کہہ دیا آپ نے جاننے والوں کو میں تو پہلے آپ لوگوں کی اتنی مشکور ہوں جن لوگوں نے میرے تج مدد پر توچائی میں ان کا بہت دل سے شکریہ دعا کرتی ہوں میری انشاءاللہ پوری خوشش ہوگی میں پرامیس نہیں کرتی لیکن میں انشاءاللہ ویری سون تبارہ یہاں پہ رہا ہوں اور آپ کے پالر کو ایکسٹینٹ کرنے میں ہم آپ کی ایک بار پھر سپورٹ کر سکیں شکریہ سونیا جی آپ کا اللہ آپ کو جزائے کیا دے اور آپ کے ملنے والوں کو آپ کے جاننے والوں کو سب کو آپ پوری ٹیم کو جزائے دے آمین بس دعا میں یاد رکھئے گا کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سخیر ہے بہت بڑا سہزان ہے اسے کی ہمیں اور ہمارے بہن بھئیوں کو ضرورت ہے تو امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا اپیسوڈ بھی اچھا لگا ہوگا ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا ٹرانس امپاورمنٹ فالو پرگرام دو ہزار بائیس کیسا لگا تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی مزبان سونیا ناظ کو جڑے بھی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورت ٹی وی پھر آزی لوگے انشاءاللہ ایک نئی اپیسوڈ ایک نئی سٹوری اور ایک نئی امپاورٹ ٹرانس فورمنٹ کے ساتھ اللہ نگے پانے